میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض ساتھیوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیق مطلوب ہے کہ آیا اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ بات صحیح ہے یا نہیں وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آذر قرآن کریم میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِيَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَسْنَا مَنْ آلِهَا تو جو آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا گیا قرآن میں تو آیا یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم کے والد تھے یا چچا تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم ایک جلیل القدر نبی ہیں تو ایک نبی کے والد مشرق کیسے ہو سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے معجم عوسط کی روایت ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح الى آخر الحدیث جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں میں زمانہ جاہلیت کی طرح بےہودگی اور آوارگی کے ذریعے سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں اور میرا جو یہ نصب کے پاکیزہ ہونے کا سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ میرے والد حضرت عبداللہ تک کے یہ سلسلہ پہنچا ہے چنانچہ مولانا طریقہ جمیل صاحب کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے اسی طرح کے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نصب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تو آپ کے نصب نامے کے اندر بھی کوئی بھی مشرق نہیں تھا سب کے سب مواحد تھے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے اور اس کے ثبوت میں اور دلیل کے لئے یہ حدیث انہوں نے پڑی ہے دراصل یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ تو انہی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ مشرق تھے یا مسلمان تھے مواحد تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی مورخین کا اور جو مفسرین ہیں ان کا یہی اختلاف پایا جاتا ہے کیا یا ان کے جو والد ہیں تو وہ مشرق تھے یا مواحد تھے اور آذر جو نام بتایا جاتا ہے قرآن کریم میں جیسا کہ کہا گیا وہ حقیق والد تھے یا چچا تھے کیونکہ عرب کے اندر عربی اصلاح کے اندر چچا کے لئے بھی اب کلفز استعمال ہو جاتا ہے چنانچہ جکشن نہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ چچا کے لئے بھی اب کلفز ایسے دادا کے لئے یہ تایا وغیرہ کے لئے بھی اب کلفز استعمال ہو جاتا ہے تو علامہ کے درمانی سلسل میں بڑا اختلاف ہے چنانچہ بعض اس طرح کی اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ یا تاریخ بیان کیا جاتا ہے تو اس لئے یہ اختلاف پیدا ہو گیا بعض علامہ یہ کہتے ہیں کہ آذر آپ کے حقیق والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے آپ کے جو حقیق والد تھے ان کا نام تاریخ یا تاریخ تھا تو جب یہ بات ثابت ہو گئی اور یہ مان لیا گیا کہ آپ کے والد کا نام تاریخ تھا آذر نہیں تھا تو پھر یہ کہنا آسان ہو گیا کہ تاریخ جو تھے وہ مواہد تھے اور آذر جو تھے وہ مشرک تھے کیونکہ ان کے شرک کا اقرار یا شرک کا بیان تو قرآن کریم میں ہے کہ وہ بودھ بناتے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے لہٰذا یہ کہنا بہ آسان ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے میں آپ سے لے کر قضرت آدم تک کے کوئی مشرک نہیں تھا مواہد تھا اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو آذر بیان کیا گیا ہے یہ آپ کے حقیق والد ہی تھے چچا نہیں تھے رہ گئے بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں تاریخ جو آپ کا نام ملتا ہے والد کا نام تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تاریخ اصل نام تھا اور آذر جو تھی وہ کنیت تھی اور وہ اس وجہ سے کہ ان کا پیشہ تھا بوت بنانا بوتوں کو بناتے تھے ان کو پوچھتے تھے ان کو بیشتے تھے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا کسی کام کی وجہ سے ایک لقب پڑ جاتا ہے اور اس لقب کی وجہ سے وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے جیسے حضرت یعقوب کے لیے کہ ان کا لقب اسرائیل تھا اور آگے جو ہے چل کر کے ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی حالانکہ ان کا نام حضرت یعقوب تھا تو حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا آگے چل کر کے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے جانے جانا لگا تو حضرت ابراہیم کے والد بھی چونکہ بوت بناتے تھے اور ایک بوت کا نام آزر تھا تو وہ بناتے تھے بیشتے تھے اس کی پوجہ کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کا لقب آزر مشہور ہو گیا تو دراصلیت تاریخ اور آزر یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں ایک اصل نام ہے اور ایک لقب ہے اور زیادہ مشہور جو ہے وہ لقب سے ہو گئے آزر سے ہو گئے قرآن کریم میں انہی کو بیان کیا گیا چنانچہ علماء کے درمیان اس بات کو لے کر اختلاع پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے یا نہیں چنانچہ بعض انہیں جنہوں نے الگ الگ مانا ہے کہ والد الگ تھے چچا الگ تھے انہوں نے کہا کہ آزر جو ہے وہ آپ کے چچا تھے والد نہیں تھے اور جنہوں نے کہا نہیں دونوں ایک ہی شخصیت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے سلسلے میں نصب نامے میں موحد یا مشرک کا ہونا یہ بڑی غلط بات ہے کہ نبی کا کوئی والد دادا پر دادا یا نصب نامے میں کوئی مشرک رہا ہو تو یہ تو بڑی غلط بات ہے عقل سے بہت بات ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے چنانچہ نبی کے جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا حضرت نو علیہ السلام بیٹا کافر حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام بیوی کافر تو کسی نبی کے نصب نامے کے اندر مشرک کا ہونا یہ کوئی عیب یا نقص والی بات نہیں ہے اگر کسی نبی کا والد مشرک ہے بیٹا مشرک ہے بیوی مشرک ہے تو اس سے اس نبی کی افضلیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی جو افضلیت ثابت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اس کے نصب نامے میں کسی مشرک کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چنانچہ مرانا حفظ الرحمن سیوہاروی قصص القرآن کے اندر جل نمبر ایک کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتانی کیا ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں آذر ان کو چچا ثابت کرنے پر طلع ہوئے ہیں حالانکہ قرآن کریم سراحت کے ساتھ نص ہے قرآن کریم سراحت کے ساتھ اب کا لفظ ان کے لئے استعمال کرتا ہے وَذَقَالِ بُرَاہِمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ قرآن کریم نے جب حقیقی طور پر آذر کے لئے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم باپ کو مجاز کی طرف لے کر کے جائیں کہ جی نہیں باپ سے مراد تو چچا ہے تو جب کوئی چیز سراحت کے ساتھ موجود ہے تو گھما کر کے کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے کیا یہ کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی فضیلت کے اوپر کوئی اثر پڑے یا کوئی ان کے اندر عیب نکالا جائے کوئی نقص نکالا جائے ایسا تو کچھ نہیں ہے تو لہٰذا ایک جو بات حقیقت ہے اس کو مجاز کی طرف لے کر کے جانا گھما پھرا کر کے اس کو غلط طریقے سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے چنانچہ امام قستلانی کی مواہب اور امام زرقانی کی شرح مواہب کے اندر اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں وہ آذر ہی ہیں اور ان کے مشرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چنانچہ مران تارک زمین نے بھی جو بات کہی ہے وہ اصل میں قابل غور ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ مکمل بیان کیا جاتا ہے وہی سے روایہ سے ثابت نہیں ہے تین حصے اس کے بیان کیے گئے ہیں ایک عدنان تک کے عدنان سے لے کر حضرت نو علیہ السلام تک اور نو علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تو جو عدنان تک کا نسب نامہ ہے پہلا جو حصہ ہے وہ تو ثابت ہے لیکن اس سے آگے جو دو حصے بیان کی جاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام تک پھر وہاں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک ان کا کسی موتبر روایہ سے ثبوت نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کے نسب نامے کے اندر کوئی مشرق نہیں تھا یہ بات قابل غور ہے حقائق سے بات ثابت نہیں ہے رہے گئی یہ بات ہے کہ جس روایہ کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دراصل اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن مطلب غلط نکالا گیا ہے چنانچہ معجمہ اوسط کے جو یہ روایت ہے کہ خرجت من نکاحین ولا مخرج من صفاحین کے میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا اور بےہودگیوں کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوا تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے ماں باپ تک کے جو میرا سلسلہ نسب ہے ان میں بیعہ شادی کا رواج رہا ہے اور میں جو پیدا ہوا ہوں وہ نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں زمانہ جاہلیت کی طرح زنا وغیرہ یا بےہودگی وغیرہ کے ذریعے سے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ میرے جتنے بھی والد گزرے ہیں وہ چاہے مواحد رہے ہوں وہ چاہے مشرق رہے ہوں وہ نکاح انہوں نے کیا تھا اور نکاح کے ذریعے سے یہ اولاد کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ حدیث کا صحیح مطلب ہے لیکن لوگوں نے یہاں گندگی کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کفر والی گندگی مراد لے لی ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں چنانچہ لفظ نکاح جو یہ بزاتے خود یہ بتا رہا ہے کہ جو آگے آنے والی بات ہے وہ نکاح کے اپوزٹ ہے اگینس ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں بغیر نکاح کے جوالات پیدا ہوتی ہے میرے نصب نامے میں ایسا کوئی بھی نہیں گزرا اب لہٰذا آپ کے نصب نامے میں کوئی مواہد ہو مشرق ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چنانچہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ آپ کے نصب نامے کے اندر کوئی بھی مشرق نہیں تھا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے لہٰذا یہ کہنا اور اس بحث کے اندر پڑھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر وہ مشرق تھے یا مواہد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسل نصب کے اندر کوئی مواہد تھا یا مشرق تھا تو اس سے حضرت ابراہیم کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ لاحاصل لغو اور بے فائدہ بحث ہے اس بحث کے اندر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ہمارے ایمان کا کوئی جذو نہیں ہے یہ کوئی اس سوال بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطرہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں کہ بتاؤ بتاؤ وہ مشرق تھے مواہد تھے تم نے اس کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کی تو یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایمان کی بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اتنی بحث کی جائے اور اس طرح کے مخاصمیں جھگڑے کیے جائیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں تو ایسے بے فائدہ سوالوں سے منع کیا گیا وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ مؤمنین کی صفات بیان کی گئی لغوا باتوں سے اراز کرتے ہیں حدیث من ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ تَرْقُهُ مَالَ يَعْنُو مَالَ يَعْنِي کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جاتا ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے غیر ضروری باتوں میں نہیں پڑا جاتا لاحاصل بحثیں ہیں ان کے اندر پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو اسلام تو یہ ہے کہ ایسی بے فائدہ باتوں سے اراز کیا جائے ایسے ہی قرآن کریم میں کہا گیا ایسی باتوں کا سوالی نہ کرو کہ جو اگر تم کو بتا دی جائیں تو بری لگے ہاں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب یہ باتیں آپ پڑھ سکتے تھے یہ سوال کیا جا سکتا تھا تو اس کا جواب مل جاتا تھا لیکن جب قرآن کا سلسلہ نزول کا بند ہو گیا وہی بند ہو گئی اب تم ایسی باتیں نکال لہے ہو کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے سے بحث و مباسہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا یہ جو پوری بحث چلی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد آذر تھے نہیں تھے مواہد تھے مشرک تھے حضور کے نصب نامے میں کوئی مواہد تھا مشرک تھا یہ سب لاحاصل بحث ہے اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا ہے یہ ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے نہیں ہیں لہٰذا اس چیز کے اندر پڑھ کر کے اور اپنے وقت کو زیا کر کے زائے کر کے برباد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے اگنور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے ہاں نماز کے بارے میں پوچھیں گے زکاة کے بارے میں پوچھیں گے اور دوسری جو قائد ہیں ہماری ایمانیتیں ان کے بارے میں پوچھیں گے لہذا ان کو صحیح کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے کو صحیح کرنے کے پیچھے مجھ جائیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا تھا کیا نہیں تھا یہ اللہ جانتا ہے لہذا ہم کو اس کے پیچھے پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے لہذا یہ جو ایک بحث کا طویل سلسلہ چلا ہوا ہے لہذا اسے اگنور کریں اس کے پیچھے نہ پڑھیں کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سلسلے کے اندر ہم نے تمام تحقیق اور تمام باتوں کا خلاص آپ کو کر دیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کینے وصل نے زیادہ عمل کے توفیق نصیف فرمائے اور اس طرح کے شایعتنی وساویس سے بے فائدہ بحثوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین آمین